رادہ سوامی دیال کی دیاء رادہ سوامی سہائے رادہ سوامی پیاری ساج سنگج جیو پچھلے سال بھی پریاس ہم نے کیا تھا ستسنگ کرنے کا لیکن کوویڈ ماں ماری کے کارن کچھ ہی ستسنگیاں پائے تھے کیونکہ لوگ ڈاؤن کی پابندی تھی زیادہ بھیڑی کٹھی نہیں ہو سکتی تھی اب دیرے دیرے کر کے بیماری ختم ہوتی جا رہی ہے ستسنگ کرنے کے جہاں افسر ملتے ہیں نیم کا پالن تو کرنا ہی پڑتا ہے لیکن ستسنگیوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جو مایوسی اس بات کی تھی کہ ہم ستسنگ آسرموں میں اکٹھے بیٹھ کے پرساد لینا سبد بانی کرنا ستسنگوں کا آئیوزن یہ سب نہیں ہو پاتے تھے وہ پنے ستگرو کی کرپا سے شروع کرنے کا کاریئے پرارمب ہو چکا ہے اور نکٹ بھوشے میں ہم آشا رکھتے ہیں کہ ستگرو کرپا کریں گے کہ بیماری بلکل ختم ہو جائے اور کسی بھی پرکار کا ہمیں ان نیموں کا پالن بھی نہ کرنا پڑے آج کا دن بہت مہان دن ہے ہر پرکار سے ہماری لئے خوشی کا دن کافی دن کے بعد ہم اس روپہ واس کے ستسنگ آسرم میں اس ساکھا میں ستسنگ کا لاب اٹھائیں گے یہ خوشی کی بات دوسری سب سے بڑی خوشی کی بات آج پندرہ اگست ہے ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پندرہ اگست کو ہمیں کافی سالوں کی گلامی کے بعد آج کے دن آزادی پرابت ہوئی تھی سبتم ترتہ ملی تھی اور اس خوشی میں جگہ جگہ پر آج ہمارے دیش کے سلطنت ترتہ پوروک ہم دوز پھیراتے ہیں خوشیہ مناتے ہیں اور اس دن کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے اس آزادی کے وطاون میں شانس لے رہے ہیں لیکن اس آزادی کو پرابت کرنے کے لیے اتیاس اس بات کا ساکشی ہے وہ بات زیادہ لمبی نہیں ہے ہمارے دیش کے ویر یو دھاؤں نے جوانوں نے آزادی کے لیے پرانوں کی آہوتی دی بڑا تیاغ کیا انہوں نے اور اپنے پرواہ نہ کرتے ہوئے جیڑوں میں گئے کست سہے ترے ترے کی ان کو یادنہیں دی گئی لیکن اس آزادی کو پرابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم دیش واسیوں کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کے ہمارے لیے وہ آزادی کا جسن منانے کا دن انہوں نے بنا دیا اور آج کے دن ہمیں وہ پورن سوطنطرتہ ملی جس کے کارن ہر انسان کو بولنے کی شکشہ کی کوئی بھی اپنا کاروبار کرنے کی سمپتی کی پریوار کی کہیں بھی جانے آنے رہنے کی کہنے کا مطلب جیون کی جروری چیزوں کی ہر پرکار کی سوطنطرتہ اس کے بعد ملی ہے گلامی تو چاہے کسی بھی چیز کی ہو وہ بری اتنی بری ہوتی ہے کیونکہ آدمی اپنی اچھا کے نسار نہ کھا پی سکتا ہے نہ کہیں جا آ سکتا ہے نہ اپنی مرجی کے کوئی کاریے کر سکتا ہے نہ کوئی خوشی منع سکتا ہے جب ان سب چیزوں پر پابندی ہو جاتی ہے تو انسان کتنا ان چیزوں میں بند کے دکھ محسوس کرتا ہوگا یہ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھو جنہوں نے وہ دکھ دیکھے اور جس اس دکھ کو محسوس کرنے والے نہیں جو آزادی ہمارے لئے لے کے دی ان کی اگر قربانیوں کو ہم دیکھیں انہوں نے جو یاتنہ صحیح ان کے بارے میں اگر سوچ بھی لیں اور اس زمانے کی وہ تصویر بھی ہمارے سامنے آ جائے تو روح کانپ جاتی ہے لیکن آج اس آزادی کو پرابت کر کے ہم اس کا دروپیوگ کرتے ہیں دروپیوگ کیسے کرتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھتے کہ کس پرکار سے ہم نے وہ آزادی پرابت کی ہے اور اب اگر ہم نیک کام نہیں کریں گے بھلائی کے کام نہیں کریں گے پنے کے کام نہیں کریں گے برائیوں سے نہیں بچیں گے تو ہم اس آزادی کو پرابت کر کے ہم نے لاب کیا اٹھایا آزادی کا مطلب ہے اپنے اچھے ناغرک بننا اچھے گنوں کو اپنانا اپنے دیش کو سماز کو انتی کی اور لے جانا اور مانو کلیار اور ہت کے کاریے کرنا آج ہم سبتنتر ہیں دو چیز ہیں ایک طرف گلامی ہے ایک طرف سبتنترتا ہے گلامی کا نام لیتے ہی آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے آدھین ہو جانا کتنا برا ہے گلامی کا مطلب ہے کسے دوسرے کی من کی باتوں کو سننا اس کے حکم کی پالنا کرنا اس کی آگیا میں چلنا چاہے اس کام میں تمہاری روچی نہ ہو چاہے تم اس کو کرنا نہ چاہتے ہو چاہے کسی بھی روپ میں اس کو آپ پسند نہیں کرتے لیکن اپنے من کو اپنی اچھاؤں کو اپنے ویچار اور کھالات کو روک کے بھی دوسرے کی باتوں دوسرے کی خوشی کے لیے جو کام کرتے ہو وہ گلامی ہیں اس پرکار سے اس گلامی سے پیچھا آج کے دن چھوٹا تھا اور اس کی اگر تلنا کی جائے تو ہر جیو اس دیس اس دنیا میں کار اور مایہ کا گلام ہے کار اور مایہ نے بھی اسی پرکار سے اس جیو کو گھیر کے چوراسی لاکھ یونی میں ایسا باندھ دیا ہے کہ اس کو بھلا دیا ہے اس کی نہیں چلتی بلکہ اس کارا مہراج کا جو ایجنٹ ہے من جو سب کے اندر میں بیٹھا ہوا ہے جو اپنی مرجی کے کاریے سب سے کرواتا ہے من جس کا نہیں کرتا وہ کاریے نہیں کرتے جو من کرتا ہے وہ کاریے کرتے ہو لیکن جب سنت ست گروہ مل جاتے ہیں وہ ان دیوانوں کی طرح سے وہ ان ستنتر سینانیوں کی طرح سے ہمیں اسے کار اور جار سے نکالنے کا راستہ بتاتے ہیں تو اسی پرکار ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے انسان کا چولہ پرابط کر کے اور جس پرکار سے ہم آزادی کا دروپیوگ کرتے ہیں اسی پرکار سے ہم انسانی چولے کا بھی دروپیوگ کرنے لگ گئے جس حقام کے لئے انسان کا چولہ ملا تھا اس حقام کو ہم نے بھلا دیا ہے اور کیونکہ کیا بھلا دیا کہ کرنی چاہیے تھی پربو کی بھگتی اپنے جنم جنمان تر کے کربوں کا بھار تھا اس کو اتارنا چاہیے تھا لیکن ہم نے اس کے اُلٹ کام کیے وشے وکاروں میں اندریوں کے سکھوں میں شراب کباب نشوں میں دوسروں کی برائی کرنے میں نندہ چگلی کرنے میں پاپ کرم کرنے میں چوری تھگی بے ایمانی کرنے میں جندگی کو برباد کر دیا کیونکہ یہ چیزیں چاہے کسی بھی پرکار سے ہو انسان کو برائی کی اور دھکیل کے لے جاتی ہیں اور برائیوں کا جب بھار اس کے اوپر چڑ جاتا ہے تو اس کو نرکوں کے دکھ بھوگنے پڑتے ہیں یا کئی بار تو ان کا بھار اتنا برا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ کوئی اندہ کوئی لولا کوئی لنگڑا کوئی کوڑی کوئی کنگڑا کوئی بکھاری حالات نہیں دیکھتے ان کی کہ جنم سے ہی کوئی کیسا پیدا ہوتا ہے اس کو یہی نہیں پتا تو انسان ہے تو جانور ہے تو پسو ہے تو پکسی ہے اس نے دنیا میں آنے سے پہلے کونسا کرم کیا اس کا امرلہ پوروہ کے جنموں میں اس نے ایسے برے کرم کیے تھے کہ جن کے کارن اس کو یہ برا دن دیکھنا پڑا اور اس پرکار کے کست اس کو بھوگنے پڑ اس لیے اس عجیب کو چاہیے کہ سنت ست گروہ کی شرن میں جا کے ان سے نام کی دکھشہ لے کے اور ان کے اپدیش کے انسار کرتا چلا جائے اپنی بودھی اپنی سوچ اور اپنے کھالات جب گروہ کے ساتھ جوڑ دوگے تو گروہ تمہیں صحیح اور سچا مارک دکھا کہ تمہیں اس اور لے کے جائے گا جس سے برائیاں اور پاپ کرم تمہارے چھوٹتے چلے جائیں گے اور تم مکتی کی اور برائیوں سے چھوٹ کے پربو کی بھکتی کی اور لگ جاؤ گے جس کا اپنے نام ہمیشہ سکھ دے اور صدا کے لیے اس سنسار سے مکتی دینے وڑا ہوگا اب آج کے دن کا دوسرا دوسرا آج کا دن اس لیے بھی مہت و پورن ہے آج کے دن ہی گوست سوامی تلسی داس جی کا جنم ہوا گوست سوامی تلسی داس جی میں نے کہا نام آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا نہیں بھی کھیال ہوتا کہاں کھیال رہتا ہے کیونکہ ہمارا جب ان چیزوں کے اور دھیانی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ رامائن جو مہا گرند ہے جس میں راجہ دسرت کی رانیوں پتروں کی کہانی اور ہمارے پوچے شریر رام چندر جی لکشمن جی ہنمان جی ایسے دیوتاؤں کو جن کو آج بھی پوچھ کہ ہم ہر پرکار کی سکتیاں سکھ اور ہر پرکار سے ان سے اپنے منچہ ہے پھل پرابت کرتے ہیں ان کی اس رچنا کرنے والے اس گرند کی گوھر سوامی ترسی داس جی تھے گوھر سوامی ترسی داس جی جب مہان بھی بھوتی کوئی بھی پیدا ہوتی ہے تو ان کے جنم سے ہی الگ پرکار کے ہی لکشن ہوتے ہیں جو ثابت کر دیتے ہیں کہ آگے جا کے کچھ ہونے والا ہے بلکہ کہی ہے بات ہونہار بروال کے ہوت چیکنے پات کہتے ہیں گوھر سوامی ترسی داس جی کا جب جنم ہوا بارہ مہینے تک تو گرب میں رہے وہ ویسے تو اللہ بھگ کہتے ہیں نو مہینے بچہ گرب میں رہتا ہے لیکن ترسی سوامی بارہ مہینے گرب میں رہے پیدا ہوئے تو ان کے بتیس کے بتیس دانت موں میں موجود تھے اور جب وہ پیدا ہوئے تو ایسے لگتے تھے جیسے پانچ سال کا بچہ ہے یہ ایسے لکشن تھے جو ہر بچے میں نہیں ہوتے کوئی بچہ کسی میں اقاد ہوتا ہوگا لیکن اس کے میں علاوہ جو بڑی بات تھی جب وہ بارہ نکڑے تو نکلتے انہوں نے ان کے موقع سے رونے کی آواز نہیں بلکہ رام کی آواز آئی ان کے موقع سے رام سبد کا جب اچارن ہوا تو لوگ سن کے حیران ہوگئے جو دائی وغیرہ تھی انہوں نے بھی سوچا سب نے یہ اندازہ لگا لیا یہ بچہ تو کوئی عام بچہ نہیں ہے تو ان لکشنوں کو دیکھ کے ان کے گھر میں بھی ایسی ویسی باتیں بنانے لگی گار گڑی میں آس پاس میں یہ تو کوئی راکسس پیدا ہوا ہے بچہ نہیں پیدا ہوا تین دن کے بعد اس کی مات چل بس ہی اب اس کو دیکھ کے ان کے پتازی نے سوچا کہ اب تو اس کو میں نے رکھنا ہی نہیں ہے کوئی نوکرانی تھی اس کے ہاتھ اس کو دے دیا کہ اس کو لے جا اس پروریس کے لیے پیسے دیئے اس کو گین دے دیئے کافی چونیا نام تھا یا منیا نام تھا وہ نوکرانی تھی اس کو لے کے اپنے گاؤں میں چلی گئی حری پرور نام تھا شاید گاؤں کا اس میں لے جا کے وہ لالن پالن کرنے لگی ترشی داس جی خود اس کی مات چلی گئی گھر سے اس کے پتازی نے اس کو نکال دیا اور اب یہاں آنے پر ہمارے بھی جو بہو تھی چونیا اس کا بھی دیہان تو گیا انہوں نے اس کو گھر سے ہی نکال دیا اب آٹھ سال کا بچہ ہے کون کیا زمانہ تھا کون اس کو سمال تھا کوئی اس کو موہ نہیں لگنے دیتا گھر میں نہیں گھسنے دیتا کوئی بات نہیں کرتا تھا اسی لئے تلسی صاحب نے اپنے گرنط میں لکھا ہے پہلے جہاں جاتا دودھکار دیتے جہاں جاتا دودھکار دیتے کہ جا یہاں سے بھاگ یہاں سے کوئی کچھ نہیں ملے گا مانگ کوئی بات نہیں پوچھتا تھا جہاں جاتا تھا وہیں اس کو دودھکار دیتے تھے لیکن جس کا کھال اونچا ہو اور جو کوئی وشیش کام کرنے کے لئے آتا ہے مالک کا حکم لے کے وہ اس کی پروریس بھی کرتا ہے اس کو راستہ بھی دھکاتا ہے اور ہر پرکار سے اس کو اسے لائق بھی بناتا تو کہتے ہیں کہ ماتا پار بطی ایک برامن اسٹری کے روپ میں پرگٹ ہو کے روزانہ آتی تھی وہ اس کو سمار کے کہنے لگی کہ بیٹا روزانہ یہاں ملا کر تجھے کھانا میں دے کے جاؤں گی لیکن یہ کسی کو بتانا نہیں اگر تو انہیں بتا دیا کسی کو اس دن کے بعد نہیں آؤں گی جب لوگوں نے دیکھا یہ مانگتا بھی نہیں ہے اور بڑا آرام سے رہتا ہے اس کو کھانا دیتا ہے کیا ہوتا ہے لوگوں نے چھپ کے دیکھا تو جب انہوں نے دیکھا اس سے پوچھا کہ بتا یہ کھون تھی اس طریق جب اس نے بتا دیا تو اس دن کے بعد وہ بھی نہیں آئی لیکن کیا ہوا کہ دیرے دیرے وہ اپنے کام میں لگے ایک انہوں نے گروہ کی سرن میں چلے گئی جب گروہ نے اس کو دیکھ شادی تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں بچے میں تو انہوں نے اس کو رامان کے بارے میں شکھایا اور رامان کے بارے میں تور سیداز جی نے ایسا کیا انہوں نے رام چندر جی کے ہنومان جی کے لکشمن جی کے سب کے انہوں نے شاکشات درسن کی پرگٹ ہو کے انہوں نے درسن دیے اور درسن دینے کے بارے میں بھی ایک گھٹنا بتاتے ہیں کہ جب وہ سنان کرنے کے لئے باہر جاتے تھے برطن سے پانی لے کے سنان کرتے پانی جو باقی بچتا تھا اس کو سہر میں آکے ایک پیڑ میں ڈال دیتے تھی اور اس پیڑ میں ایک پریتہ رہتی تھی وہ اس سے بڑی خوش ہوئی کہ یہ تو میرا پوزن کرتا ہے وہ پرگٹ ہوکے کہنے لگی کہ آپ نے میری بڑی سیوہ کی ہے جل چڑھایا ہے آپ کی کیا سیوہ کروں تو تلسی رہز جی کہنے لگے کہ مجھے رام چندر جی کے درسن کرنے ہیں تو پریتہ نے اس کو بتایا کہ یہ میری سامرث نہیں ہے کہ میں رام چندر جی کے درسن آپ کو کرا سکوں لیکن آپ کو میں وہ طریقہ بتا سکتی ہوں کہ جو آپ کو درسن کرا دے گا کہنے لگے کہ آپ روزانہ رام کی جو کتھا کرتے ہو اور اس کتھا کرتے وقت آپ کی کتھا میں سب سے پہلے آکے کوڑی کے سادارن سے بیس میں ہنو مانجی آکے بیٹھتے اور جب کتھا کتھا ہوتی ہے تو کتھا کے اپرانت وہ اس میں سے اوٹ کے چلے جاتے کتھاؤں میں اتنی آسہ اتنا وشواص اتنی ان میں اچھے باتیں بتائی جاتی ہیں کہ انسان کی سوئی ہوئی شکتیوں کو ازاگر کر دیتی جو وشواص رکھنے والے لوگ ہیں ان باتوں پر دردتا سے وشواص کرتے ہیں تو نصیت روپ سے درسن ہوتے ہیں یہ نہ سوچنا کہ یہ عتی شوختی ہے یا یہ باتیں بڑھائی گئی ہیں آپ لوگ بھی بار بار گروہ کی بات سنتے ہو کہ نوری گروہ کے درسن ہو جائیں پرکاس ہمیں دکھائی دے جائے ہمیں سبد دھن سنائی دے جائے تو ہم دھنے ہو جائیں گے یہ گروہ نے آپ کو سمجھا ضرور دیا کہ نوری روپ ہے گروہ وہ تمہارے اندر میں ہے دھن کو سننا چاہتے ہو تو اپنی ورطیوں کو موڑ کے اندر میں جاؤ بارک سنسار کیوں سے جو اندریوں کے راستے سے تم ان کے گلام بنکے ان کے رسوں کے بھوگی بنکے اپنے من کو اپنی شکتی کو اور اپنے خیالات اور بیچار کو باہر نکار دیا اس کو موڑ کے اندر میں لے کے جاؤ اور اس کے لئے تب تیاغ سادنہ باتیں تو سیکھ جاؤ گے باتیں تو بہت سیکھ جاؤ گے لیکن ان باتوں کو جھوٹا اور مختہ مت سمجھ جس انسان نے ایسا کر کے دیکھ لیا اس نے ہمیں پرمان دیا ہم بھی اگر ایسا چاہیں تو کر کے دیکھ سکتے اسی طرح سے جب ترسی اداز جی شریر رام رام کو پڑھا کر تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری رام کو یاد کر لیا تو اس رام کے بارے میں گو سوامی ترسی دازی کی رام سرب سلب اور بہت سرل کر کے انہوں نے جو اس کا چریتر چتر رام میں لکھیا ہے اس کو اگر ہم دل کر کے ایک آگر مند سے ایک پرزہ کا ہم بھی آنگ ہیں اور وہی سکھ وہ شانتی وہ خوش وہ خوش حالی وہ پریم آپ سی وہ سمان سب کا ہمیں اب بھی دیکھ رہے ہیں وہ انہوں ہوتی ہوتی ہے کیونکہ جس چیز میں ہم کھالات لگا دیتے ہیں جو ویچار ہمارے مند میں آتے ہیں تو وہی بات ہمارے ساتھ واسطوی جیون میں سوپن میں دھیان میں اور ویچار اور خیالات میں بھی وہی نظر آتی ہے تو اسی پرکار سے جب اس پریتہ نے کہا کہ آپ کو اس بیس میں ہنومان جی ملیں گے اور جب ہنومان جی کے درسن ہو جائیں تو ان سے آپ یہ آگر تلسی صاحب رام جنر جی کی کتھا کر رہے تھے اور کتھا کرنے سے پہلے دیکھے تو ایک سب سے آگے آکے کوڈی اور سادار سے بیس میں بیٹھا ہوا ہے انہوں نے پہچان لیا کہ یہی انومان جی ہیں کیونکہ پریتہ نے اس کو بتایا تھا ان کو نہیں پتا تھا اور ساکشات روپ میں آکے کسی نہ کسی روپ میں دیکھتے بھی ہیں وہ ہر حالات میں دیکھتے ہیں بلکہ ایک جگہ تو میں نے پرکرن سنیا تھا کہ ایک جگہ جب کتھا ہو رہی تھی اور کتھا کرنے بڑا جب کتھا کر رہا تھا انومان جی ساکشات کھڑے ہو کرنے لگے وہ بیعکہ کرنے والے کرنے لگ کہ جب انومان جی وہاں گئے ماتا سیتا جس باغ میں روکی ہوئی تھی وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی انومان جی گئے تو وہ سفید پھول تھے تو انومان جی وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ جھوٹ بولتا جانے وڑا مجھے ہی نہیں پتا تو کس کو پتا لیکن سری رام چندر جی نے ان کا جب آپ پسی وہ جھگڑا ہوا تو کہا کہ انومان جی پھول تو سفید ہی تھے لیکن آپ کے آنکھوں میں گصہ تھا گصے کے کارن آنکھوں میں لالی اتری ہوئی تھی اور آپ کو سفید پھول بھی لال دکھائی دے رہے تو یہ ہوتا ہے جب وہ کتھا کر رہتے تھے تو ہنومان جی آکے بیٹھ جاتے تھے تلسی صاحب جن کو پہچان لیا کہ یہی ہیں پریتہ نے بتایا ہے وہ اور جب کتھا ختم ہوئی اور وہ اٹھ کے چلے تلسی صاحب دبے پاؤں ان کے پیچھے پیچھے چل دی وہ کرتا ہے تو مکوڑی آدمی یہ ہوں وہ ہوں بولا کہ اب چھپ نہیں سکتے میرے سے جھوٹ مت بولو آپ انومان جی بولے نہیں انہوں نے بہت کہا ان کو لیکن تلسی صاحب کو یہ وشواص تھا اور انہوں نے پیر پگڑ کے کہے کہ مجھے رام چندر جی کے درسن کراؤ انومان جی کے درسن کرنے ہیں تو آپ چتر کوٹ میں چلے جاؤ اور چتر کوٹ میں آپ کو رام چندر جی کے درسن ہوں لیکن خیال رکھنا کس روپ میں ہو جائیں یہ مجھے دو سنا دینا تو کہتے ہیں کہ تلسی صاحب چتر کوٹ میں جا کے مندر میں رہنے لگے اور جب مندر میں رہنے لگے تو ایک دن وہ گھومنے کے لئے ساتھ میں پروت تھا وہ نکڑ گے جب گھومنے لگے تو گھوڑے پر دو سوار دیکھے اور بڑے سندر راج کمار تلسی صاحب نے دیکھے لیکن دیکھ نظر گھوما لئے انہوں کیوں نہیں پہچان پائے انمان جی ملے جب کہنے لگے کہ آپ نے درسن کی رام چندر جی کے والے کہاں تھے جو گھوڑے پر جا رہے تھے اور رام چندر جی اور اس کے بارے لکسمان ہی تو تھے کہنے لگے تلسی صاحب نے اس کے بارے میں اپنی قویتہوں میں ایک قویتہ لکھی ہے کہ ان دوست آنکھوں نے میرے ساتھ ایسا کیا جو دوسمان بھی نہیں کر سکتا انہوں نے سری رام چندر جی کو کیوں نہیں پہچانا کہ وہ افسر آنے پر بھی جس کے لئے میں تڑکتا تھا رات دن جس کے لئے میں گھومتا ہوں جن کے لئے میں نے اپنا پورا زیون لگا دیا اور وہ میری آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے اور آنکھ تم بڑی میری دوسمن نکڑی تم نے دو ایسا کام کیا ایسا کوئی نہیں کر سکتا لیکن انمان جی کہنے لگے گھبرا ہو نہیں کل کو پھر ہوں گے لیکن کل چوک مت جانا تو کہتے ہیں چتر کوٹ کے گھاٹ پر تلسی صاحب چلے گئے اور وہ چندن کو گھش رہے تھے اور جب چندن گھش رہے تھے ایک بڑک روپ میں سری رام چندر جی آئے اور آکے کرنے لگے کہ تلک دو ہمیں تلسی صاحب نے ان کی طرف دیکھا تلک دینے لگے اس کو تلک لے لیا اور لیکن یہ داز بھی چوک رہا درسل نہیں ہو کر پارا تو جب انہوں نے کہا کہ چتر کوٹ کے گھاٹ پر لگی سنتن کی بھیڑ سمجھاتے ہیں ان کو تلسی داز کو چتر کوٹ کے گھاٹ پر لگی سنتن کی بھیڑ تلسی داز چندن گھش تلک کر رگو کہ تلسی داز اور پھر بھی نہیں پہچانتا کہتے ہیں وہاں پہ تلسی صاحب کو سری رام چندر جی کے درسل ہوئے تو زیادہ تو کیا کیا بتائیں گے تلسی صاحب نے کیا کیا لکھا ہے انہوں نے وہ گرمت لکھا ہے اسے گرمت کو پڑ لینے جان لینے کے بعد اور ان کے اندر جو 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 ان کے اندر سمپتی جو جو گن اس میں لکھے گئے ہیں رامان کو اگر دیکھو گے تو اس میں ہر پرکار سے بھائی بھائی کا پتی پتنی کا پتہ پتر کا لوکر سیوک کا دوسمن میتر کا کوئی بھی ایسا وہ نہیں چھوڑا ہے کہ جس میں انہوں نے نہ بولیا ہو یا نہ کہا ہو یا نہ سمجھ کہ کس پرکار کے ان کے سمبند ہونے چاہیے کس پرکار کا جیون بتانا چاہیے کس پرکار سے تمہارا برا کرنے والوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے کس پرکار سے ماں باپ کی آگیا کا پالن کرنا چاہیے شریر رام صندر اور مات شیطہ کا آپس کا پریم اور تیاغ لکشمن جی کا اپنے بھائی کے پرتی پریم اور جس پرکار سے دنیا داری کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس رام میں بھر دی گئی ان چیزوں کو اگر ہم اپنا لیں اپنے جیون میں ان کو ساد لیں کوئی بھی چیز کوئی بھی بات اگر ہمارے جیون میں آتی ہے تو اس کو رامان میں کھوزنے کا پریاس کروگی سب چیزیں مل جائیں گی گو سوامی جی نے اس رامان میں اتنا لکھا وہی تلسی داس اتنا گریب تھا جس کو کوئی مو نہیں لگاتا تھا گھر میں نہیں گھسنے دیتا بہت پیار کرتا تھا ان کی پتنی نے ایک بات میں اس کے سارے جیون کو پلٹ کے رکھ دیا تھا اتنا پیار کرتا تھا ایک رات کے لیے بھی اپنی پتنی سے جدہ نہیں ہو پایا جگن ناس جی کے جلیے چلیا گیا تھا رام چندر جی کی کتھا کرتا تھا شریر سے ہسٹ پسٹ سندر تھے دیکھنے میں اور پھر سری رام بھگت تھا اس کے چیرے پر ایک الگ پرکار کا نور تھا سکتی تاکت تھی وہ ایسی چمک تھی جس کو دیکھنے سے ہی تو ایک برہمان نے دیکھا اور اپنی سندر جو ان کی کنیا تھی ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ تلسی داس جی کا اتنا پریم ہو گیا کہ ایک رات کے لیے وہ اپنے گھر چلی گئی پوری رات رہ نہیں پایا رات کو ہی چل دیا اسے ملنے کے لیے پتنی کے لیے اور جب وہ اسے ملنے کے لیے جنگل کو پار کیا خونکھار جانور تھے کے ندی کو پار کر لیا اس کو پار کر کے بھی آگے گیا تو اب گھر میں رات میں کیسے آواز دے چینوں طرف دیکھا کچھ نہیں تھا دیکھتا ایک رسہ لٹک رہا ہے اس نے رسے کو پکڑ کے اوپر چڑھا پتنی کے ککس میں چلا گیا پتنی کے ککس میں چلا گیا جا کے وہ کہنے لگی دیکھ کے کیا بات کیسے آئے اور کہاں سے آئے کس راستے سے آئے بولا کسی دا گھر سے چلا آیا بولا در نہیں لگیا بولا کہ مجھے خیال نہیں تھا ڈر کا ندی کو کیسے پار کیا کہ ایک لکڑ تھا لکڑ کوئی نہیں تھا مردہ تھا ایک مردے کو اس کے اوپر بیٹھ کے پار کیا بولا چھت پہ کیسے چڑھے بولا رسہ لٹ ہے نیچے جا کے دیکھتے ہیں تو وہ سانپ بہت لمبا سانپ اس بے کونٹھ نے تیرا پلہ لپکڑے کو کہ پتی دیر تلسی داد جی جتنا پیار آپ میرے سے کرتے ہو ایک پتنی سے کرتے ہو یہ تو دنیا داری کا پیار ہے کیا پیار ہے یہ اسی لئے سمتوں نے انہیک سبد لکھی جھوٹا ہے سانسار سارا یہاں کون ہے دنیا میں کون کس کا ہے کوئی ساتھ نباتا ہے کیا کوئی کسی کے ساتھ جاتا ہے کیا کوئی کسی کا درد تقریب لیتا ہے کیا یا کوئی کسی کی دوسرے کے ستان پر مرتا ہے کیا نہیں کوئی کسی کا نہیں مطلب کے ساتھی جن کے جن کو مرض ہے گرج ہے تو ساتھی آپ کو سمالتا ہے آپ کو راستہ دکھاتا ہے آپ کی پیڑا کو دور کرتا ہے آپ کے پاپ کرنوں سے نجات دلاتا ہے اور سچائی کا مارک دکھا کے آپ کے اپنے جیون کو سمالنے کی ہر سمیں اپدیش شکسیہ دیتا ہے اور گنوان بناتا ہے درمتی کو دور کر کے قومتی کو ہم زیون اجیان میں جیتے ہیں نر کا انسان کا چولہ ضرور ہے لیکن کرم جو کبھی کرتے ہیں کبھی جانبروں کبھی کیسے کبھی کیسے کیونکہ انسان کے کرم یہ نہیں تھے اگر سچا انسان ہے تو وہ تو نیک کرم کرے گا دوسرے کے حد کی بات کرے گا بات وچن سے مٹھا بولے گا اور سریر سے سیوا کرے گا یہی ہمارے ساسروں کا لیک ہے کہ جو سریر سے سیوا کرتا ہے جوان سے مٹھا بولتا ہے دھن ہے تو دان پن کرتا ہے دوسرے کے حد کے جو کام کرتا ہے اس انسان کا جیون سفل ہو جاتا ہے اور یہ گنج جس میں آتے ہیں جو من سے بچن سے اور کرم سے پویتر ہو جاتا ہے تو وہ نہ کہ اپنا جیون سمارتا ہے بلکہ اس کے سمپرک میں آنے سب جیون کو وہ انیک دوسرے جیون کو بھو ساگر سے دنیا داری سے پار لگانے کا کام کرتا ہے اسی پرکار سے وہ بچن ان کو ایسا لگیا تلسی صاحب کو وہ اسی سمپ گھر چھوڑ کے نکڑے تھے اور اس کے بعد ہی وہ رامان انہوں نے لکھنے کا کام کیا اور اسی رامان کا پارٹ کرتے اس رامان لوگوں کو سچن کے روپ میں سامنے بیٹھا کے ان کی ویاکیا کرتے جی ماتا سیتا جی انوان جی وہ درست سے انہوں نے ورنن کیے شاکشات ان کی آنکھوں کے سامنے سے گھومتے تھے اسی لیے سنتوں نے بھی آپ کو الگ بات نہیں بتائی وہ کہتے ہیں بھائی کہ بھٹکتے پھٹتے ہو اگر اندر کی خوز کر دیکھ ہو گے تو آپ کے اندر کے سمتاؤ میں بھی اسی پرکار سے جن چیز کو تم خوز نا چاہتے ہو جس سکھ شانتی کو پرابت کرنا چاہتے ہو جس مالک کے درسن کرنا چاہتے ہو اور اپنے جیو کا کلان چاہتے ہو وہ بھی تمہارے اندر میں اسی پرکار سے سمای ہوا ہے خوز پر کام کرو نیک کام کرو برائیوں سے بچتے چلو اور دنیا داری کی باتوں کو جن سے تمہارا نقصان ہوتا ہے یا اپنے لالچ کے لئے کسی دوسرے انسان کو دکھ نہ دو اپنے نجی حد کے لئے کسی کو تم اگر کست دیتے ہو تو تم اس کست کے پرنام سے بچ نہیں پاؤ گے اتنا ضرور ہے کہ اگر سچے ہو گے مالک تمہارے آنگ سنگ رہے کہ تمہیں ساری چیزوں کو اسی پرکار سے پرتکس روپ سے دکھا دے گا کہ تم غرد من سے سچا ہے اچھے نیک کام کرتا ہے جھوٹ کورٹ بے ایمانیوں میں نہیں بیتا ہے کسی سوارت اور لالچ کے کار کسی دوسرے کا گڑا نہیں کار تا ہے کسی انسان کے آگے پیچھے سے تو اس کے نقصان کی سوچتا ہے تو یہ برائیاں جو ہے جب ہردے میں ہوں گی کھیالات میں ہوں گی تو ہم کرم بھی ویسے کر بیٹھیں گے جب کسی سوچ ہماری ہوگی ویسا ہی کرم کریں گے سوچ ہماری اچھی ہے اچھے کرم کرتے چلیں گے اس لیے اپنے کھیالات کو بدلو اور کھیالات کو بدلنے کے لیے کس جمعواری ہے ہم اکیلے میں رہتے ہیں ہم تو اپنے ہی کھیالات رکھیں گے لیکن اپنے کھیالات ہمارے سے اچھ کھیالات واروں کے ساتھ جوڑو یا جس نے جو اچھے کام کیے ہیں اس کے ساتھ مل کے کام کرو وہ تمہیں بھی اچھا کام کرنے کی سیکھ دے گا تمہیں اپنے ساتھ لگا کے برائیوں سے بچا دے گا تمہیں بھی وہ راستہ دکھا دے گا بھائی سچے کھوجی ہو کے بڑھو گے ابھی کتنے گرند آپ پڑھتے ہو ان میں کتنا گیان دیا گیا ہے لیکن وہ گیان کیا ہے راستہ دکھاتا ہے ہمیں اپنے بیچار اور خیالات بدلنے کے لیے کہتا ہے ان کو پڑھنے سے یہ نہیں کہ پار اتر جاؤ گے گرند میں نہیں ہے لیکن اس کے لیے عادت بدل نہیں پڑے گی بدلاؤ کا نام ہمیں اس دنیا سے مکھ موڑ کے بھگتی کی اور اپنے خیالات اور ویچار کو جوڑنا ہوگا اسی لیے جو اب سب گایا تھا آپ نے سنہ کبھیر صاحب کہ گروہ کو بھول گیا کیوں بھائی جس شوائے دوسری بات نہیں سوچتے اپنی ہیت کے لیے سچے کو بھی جھوٹا ثابت کرنے کا پریاز کرتے ہم اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں پاپ کرم کر کے جھوٹ بول کے کپٹ کر دھوکھا کر کے اس وقت میں سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا پریانیام جو برا ہوگا وہ تجھے بھوگنا پڑے گا اس لیے ان برے کرموں کو سٹانے کے لیے گروہ کی یاد ہے تو گروہ نے ہمیں وہ گیان دیا گروہ نے شکشہ دی اور اسی گروہ کو بھولا کے بیٹھ گئے لیکن یہ گیان کیسا ہے اس گیان کو سننے سے تمہارا کلیان نہیں ہوگا اس کو اپنانے سے کلیان ہوگا جس پرکار سے کہی کہ کاغ کو پکڑ کے پینجرے کے اندر بند کر دیا گیا اور اس کو تم نے ویدوں کی دو چار پانچ دس سلوک بھی اس کو یاد کرا دی کیا فائدہ کو کو تو نہیں پڑ سکتا توتہ پڑ سکتا ہے لیکن کو کی اکمہ یہاں کبھیر صاحب نے شاید اس لئے دی کہ کو دوسرے جانبوں کو زیادہ تکلیف دیتا اس میں برائیاں زیادہ ہے تو اتنی برائی کرنے جیو کو بھی اگر پنجرے میں رکھ کے تم سناتے سناتے ہو سکتا ہے کہ اس کو گیان کی بات سنا کے سکھا بھی دو گے وہ بولنا بھی شروع کر دے گا شیخ جائے گا لیکن کرم نہیں کرے گا ویسا وہ جب اس کو چھوٹ ہوگے تو کرنگ پہ ہی جا کے چونچ مارے گا وہ اس کا ذاتی گن ہے لیکن انسان بتاتے ہیں اس سے یہ رسطہ ہے تیرا اس سے یہ رسطہ ہے تجھے یہ کرنا ہے باشا جو بتاتے وہ بولتا ہے لیکن جانور جو اس دیش کا ہے کسی بھی دیش کا وہ بولے گا جاتی گن ہے اس کا لیکن اس لیے کہ وہ ان کو سکھا سکتے ہیں جانور ہے اس کی بھاشا نہیں ہے پھر بھی اس کو سکھا دیں گے شیخ بھی جائے گا لیکن چھوڑنے پہ پرنام کیا ہوگا کرنگ پہ چونچ مارے گا کہنے کا مطلب ہم سچنگوں میں جاتے ہیں گروہ کے پاس جاتے ہیں باتیں بھی سیکھتے ہیں نام کی دکھشا بھی لیتے ہیں کرنی کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ابیاس کیا کرو نام کا سومن کیا کرو دھیان کیا کرو دھیان ابیاس سومن کرنا کوری کلپنا کی باتیں ہیں جب تک ہردے تمہارا ساپ نہیں ہے برائیاں اس سے نکلتی نہیں پہلے برائیوں کو نکالو گے تب ہی ان چیزوں کا آواز تمہارے اندر میں ہس کے گا اور پھر شکایت کرنا شروع کر دیتے ہو چار دن ہوتے نہیں کہتے ہیں میں نے نام تو لیا تھا اور اب مجھے میرے سے سومن نہیں ہوتا اپنی کمی کو خود بتاتے ہو میرے سومن نہیں ہوتا آپ کا سومن کرنے کے لئے کوئی مزدور تو لانے نہیں پڑیں گے کوئی دوسرے آدمی نہیں آپ کو جھٹانے پڑیں گے کہ وہ آپ کے لئے سومن کریں گے کام تمہارا ہے کرنا تم نے ہے من تمہارا ہے خیال تمہارا ہے سب وقت تمہارا ہے اور گروہ کہتا بھی ہے کہ تو خود کرے گا اپنا کیا بھوگ ترے جی کیا اپنا کیا ہوا خود بھگتے گا اس لئے اپنا دوست بتاتے ہو اپنی کم ہی بتاتے ہو تم گروہ بتاتا ویسے کرتے ہو کیا اس لئے اس بات کو یہ بتایا گیا کہ ان کو چھوڑنے پہ وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتے اس لئے پریمیوں ہم دنیا داری میں پڑھ کے ادھر سے ادھر سے برے سنگ ساتھ سے برے لوگوں کے انسان سے ابھی میں بیٹھا ہوا تھا کوئی جکر چل گیا سنگتی کا یہ بہنے بیٹھی ہوئی تھی دو چیر ساتھ میں تو کوئی بات تھی میں کہنے لگیا کہ اثر تو انسان کا ایسا پڑ جاتا دیکھو سہج میں سمجھاتا ہوں کسی چیز میں بدبو آتی ہم نے کسی وستر پہ کسی جگہ پہ رکھ دی اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہ چیز ہم نے وہاں سے اٹھا لی لیکن وہاں دیکھو کہ بدبو چھوڑ گی وہ چیز جو بدبو باری چیز ہم نے رکھی تھی اس دوسرے میں چھوڑ دی اس نے وہی پاس نے پھول تھا میں پھول رکھا یہاں کافی دیر سے یہ میں پھول اٹھا لیتا کوشش کرو اسی پرکار سے اپنی برائی آپ کے اندر چھوڑ جائیں گے چاہے آپ کہو کہ کوئی بات نہیں سن لیتا ہوں میرا کیا لگتا ہے میں اس کی بات ماننوں گا نہیں ارے ماننوں کے کیسے نہیں کسی نے تمہیں اس پر کرتی کا نیم ہے اگر انگلی بھی ہلاتے ہو پورا برمان ڈھیلتا ہے یہ انوں اور پرمانوں سائنس نے ثابت کر دیا ایک بھی اکثر سنتے ہے تمہارے کان میں آواز پڑتی ہے تمہارے مستکس میں جاتی ہے اس لیے برے آدمیوں کا سنگ کرنے سے بری باتیں تمہارے من میں جب پرویش کر جاتی ہیں تمہارے دماغ میں وہ نکالے سے بھی نہیں نکلتی تمہیں دھیان نہیں دیا کبھی نہ کبھی تمہیں یاد آ جائے گی وہ بات خیال میں آ جائے گی جب کوئی گھٹنا ہوگی جب کہو کہ ہاں یہ ایسا تو ہوا تھا اس لیے بدلنے کی ضرورت ہے نیک انسانوں کا سنگ کرو اچھے وچاروں کو اپنے ہردے میں لائے گروہ کا بچن کبھی کسی کو نقصان دینے وڑا نہیں ہے اگر وہ دیکھنے میں کٹو بچن لگتا ہے تو بھی ہمارے لئے کلیانکاری ہے کیونکہ وہ کٹو بچن ہمارے درگنوں کو کٹ رہا ہے اور اچھے گنوں کو پیدا کر رہا ہے کیونکہ گروہ جانتا ہے کہ شکی دھولائی بھی ہوتی ہے صفائی بھی ہوتی ہے اور اس سے اس کی کٹائی بھی ہوتی ہے اس لئے کبیر صاحب کہتے اُلٹے سیدھے بچن کا شش نہیں ماننے دکھ کہیں کبیر سنسار میں سو کہ یہ گرمک اگر تمہارے ویچار اور کھالات اگر پکے ہیں اور صحیح ہیں تو سب کچھ تمہارے اندر میں ہے جیسا تم چاہوگے ویسا بن جاؤگے یہ دوست مت دو کہ میں نہیں کر سکتا میرے سے نہیں ہو سکتا میرے کرم مادے ہیں میرا بھاگے مادا کسی کا کرم مادا نہیں ہے کسی کا بھاگے برا نہیں ہے اگر ہے تو کسی اور نے نہیں بنایا ہم نے بنایا برا کر کے بنایا ہے برا سوچ کر کے بنایا ہے اچھ سوچ کرو اچھا پاؤگے اسی لئے ساسروں نے من وچن اور کرم کی دوائی دی کہ تینوں چیزوں سے پویتر ہو جاؤ جب ان تینوں چیزوں سے پویتر ہو جاؤ جاؤگے من میں برے خیالات نہ آنے دو جوان سے کوئی بری باتیں نہ بولو کسی کو کٹو بچن نہ بولو بول سکتے ہو تو میٹھا بچن بولو اور سریر سے تم سیوہ کرو ہم سیوہ کہاں کرتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں ہماری سیوہ بھی کوئی اور کرے اور میں کہتا ہوں کہ تم سیوہ کروگے یہ تمہیں سکایت نہیں کرنی پڑے گی آج مجھے یہ درد ہے آج مجھے یہ تقریب ہے وہ تقریب ہے کس لیے پیدا کر لی ہم نے ہم نے جو کام ہمارے سریر سے کرنا چاہیئے ہم نے وہ کرنا چھوڑ دیا اپنا کام کھود کیا کرو اپنا کام کھود کروگے تو تمہیں سریر کی سارے کی ساری اس کی ایکسرسائز ہوتی رہے گی سیوہ ہوتی رہے گی دوسرے کی سیوہ کر کے جو تمہیں خوشی ملے گی اس سے من کو بھی شانتی ملے گی جبان سے مٹھا بولوگے کسی کو اچھا بولوگے اس کا دل جیت لوگے ان سے تم اس کے بدلے میں میں کہتا ہوں اتنا شانتی ملے گی بدلے میں ان سے اور بھی جیادہ اچھی بات تمہارے میں بولنے ملے گی اور جہاں کہیں بھی سنوگے آپ کی چرچہ آپ کی مہمہ آپ کا گھڑگان کرتے ملیں گے کہ اس انسان نے ایسا کیا ایک کا تم اچھا کروگے ہزار جگہ جا کے اچھا بتائے گا لیکن برا ایک کا کروگے دوسرے کا نہیں کرتے وہ لاکھوں کے سامنے برائی کو پھیلا دے گا اور تمہیں لات دے گا ان برائیوں سے کوئی انسان اچھی درستی سے نہیں دیکھے گا اس یہ نہیں گرو کا گیان یہ نہیں ہے ایک گرو سے گیان لے کے کبھی آتے ہیں تو آکے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے سے گلتی ہوگی بھول ہوگی میرے سے میں اس کو دوبارہ نہیں کہتا کیوں میرے پاس کوئی فورس تو ہے نہیں اور کس لیے ایسا کروں جو انسان خود اپنی چنتہ نہیں کرتا ہے دوسرا اس کی کتنی چنتہ کرے گا کیوں کرے گا جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں سوسائیڈ کروں گا اس کو کون روک لے گا اس کو سمجھاؤ گے بجھاؤ گے لیکن اس نے پکا جس نے سوچ لیا ہے اس کو روکنے کے لیے پہرداری کون کرے گا جو بچنا چاہتا ہے اس کو بچانے کے لیے لوگ بہت ہیں لیکن جو مرنا چاہتا اس کو کون کیسے بچا دے گا اگر روگ لگتا ہے بیماری لگتی ہے چوٹ لگتی ہے درگ اٹھنا ہوتی ہے اس کے بعد آپ کر رہتے ہو کہتے ہوں میں بچنا چاہتا ہوں میں جینا چاہتا ہوں تمہیں دوائی ملے گی تمہیں علاج ملے گا اور دوسرے روگ تمہارے لئے پریاس کریں جو مرنا ہی چاہے گا اس کے لئے روکنے کے لئے کون جائے گا ایک جگہ روک دے گا دوسری جگہ کرے گا سو تم تر من من کی ہے لیکن جہاں گرو کی آگیا کا پالن ہوگا گرو ہمیشہ شش کی ہت کی بات کرے گا اس کے کلیان کی بات سوچے گا اور اس کو وہی گیان اور وہی افدیش دے گا جس کو پا کے وہ اس کا جیون دھنے ہو جائے گا اس لئے ضروری چیز ہے کہ جس کے ویچار ڈھمگائے ہوئے ہیں کچھ نہیں اسی تلسی صاحب کی بات کہوں کہ تلسی صاحب جی جا رہے تھے تلسی صاحب جی شری رام چندر جی کے بھگت تھے ان کی پوزہ ان کی یاد راد دن انہی کا سومن انہی چند انہی کا جکر کرتے تھے وہی ان کے خیالات میں بسے ہوئے تھے تو ایک بار کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے لوگوں نے سوچا کہ اب دیکھیں گے شریف کرسن جی کا مندر آ گیا اور کرسن جی کا مندر آ گیا تو تلسی صاحب ان کو مستق جکھائیں گے نہ جکھائیں گے تو لوگ کہیں کہ دیکھو تلسی صاحب بھگ تے کیسا سنت تے کیسا کبھی ہے اب مسکل میں پڑ گیا لیکن جن کی سچی آثار سچا وشواز ہوتا ہے وہ تو مندر ایک پل میں بدل دیتے سب کچھ پر مات بھاؤں سے دور نہیں ہوتے وہ تو حاضر ناجی رہتے ہیں قدم قدم پر ساتھ نے لگے کہ تلسی صاحب نے دیکھا کہ مسکل تو ہو گئی ہیں تو کرسنجی میں کرسنجی کو مستق نہیں جھکاؤں گا اور سری رام چندر جی ہیں نہیں اگر سری رام چندر جی کے علاوہ میں دوسرے کو مستق جھکاتا ہوں تو بہت بری بات ہے سنتوں نے بھی کہی بنے تلسی صاحب نے کہی بنے تو گرو تلسی بنے جو اور تر اس بنے پہ دھوڑ گرو کی مہیمہ کہتے ہیں کہ اگر کام ہونا ہے تو گرو سے ہوتا ہے دوسری سے ہوتا ہے تو اس پر بننے سے دھوڑ ہے اس سے اچھا تو نہ ہو تو اچھا ہے اس لیے دیکھ کرسنجی کرسنجی کی مورتی کو دیکھ کہ کیا کہوں سبھی آپ کی اور بھلے بنے ہو نات من میں ہے سری رام سندر جی کی تشویر کہتے ہیں کہ آپ کی تشویر کو دیکھ کہ 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 بہت آپ نے تو یہ بیش بڑا سندر بنایا ہے لیکن ترسی مستق جب دنوز بان لے ہاتھ کہ آپ نے روپ تو بنا لیا لیکن میرا مستق تو جب جھکے گا کہ دنوز بان آپ کے کندے میں ہو مات بے آپ کے مکٹ ہو اور آپ کا بیش وہی ہو جس بیش میں میں نے آپ کو دیکھا ہے انیک بار دیکھا کیونکہ مند میں بھی سواز وہی تھا اور دیکھتے ہیں کت گوپیان کا ساتھ اپنے جن کے کارن کرسن بہی رگ گنا تھا کہاں گئی وہ مرڈ کہاں گئی وہ چندری کہاں وہ گوپیان ہیں وہ گئی دور گئی اب تک تو کچھ دکھائی دیتا تھا لیکن اپنے جن کے کارن اپنے بھگت کے لیے کرسن جی شری رام زندر جی کے روپ میں پرگٹ ہو گئی پرگٹ ہمارے خیال سے ہوتا ہے اپنے خیالات کو اونچا رکھو سچا رکھو ہمیشہ سار تک سکارات مک سوچو نکارات مک کبھی نہیں سوچو ہمیشہ سوچو کہ پربو گرو میرے ساتھ ہیں میرے سے کبھی دور نہیں ہوتے ہوتے ہو اسی حالات میں اگر تمہاری سردہ وشوا سا درد ہے تو وہ تمہارے انگ سنگرے کے سب ہی کاری کرتے ہیں یہ تلسی صاحب کی کہ تھا سب کچھ انہوں نے اپنے گروہ پر نوچاور کر دیا گروہ کو بتا دیا بلکہ اپنی پتنی کو ہی گروہ مان لیا کہ میں تو بھولا بھٹکا تھا کہ تم تو میری گروہ ہو کے نکڑی جس برکار سے بلک بخار کے باد چھے نے باندی کو گروہ مان لیا تھا باندی کو کہ دیا کہ باندی تو میری گروہ ہے تو نے مجھے راستہ دکھا دیا جو ہمیں سچا راستہ دکھا دے وہ ہی گروہ ہے گروہ نام گیان کا ہے سریر کا نام نہیں ہے لیکن جس سریر میں گیان پرگٹ ہے جس سریر کے مادیم سے ہمیں گیان ملتا ہے جس سریر کے مادیم سے ہمارے دوس کرم ہٹتے ہیں پاپ کرم ہٹتے ہیں برائیاں چھوٹتی ہیں پنے کرموں میں ہمارا من لگتا ہے سچائی کے اور جو ہمیں لے کے جاتا ہے پربو کا راستہ دکھاتا ہے ہمارے وکاروں کو دور کرتا ہے اور ہمارے اندر سدگن جو بھر دیتا ہے سدگرو ہوتا ہے جو برائیوں کے اور لے جاتا ہے یا تمہیں کسی کے پرتی نفرت کی بات سکھاتا ہے تو وہ گروہ نہیں ہے ان گروہ نے دھونگ رچے ہیں ششوں کو باندھ کے رکھنے کے لیے کہ کسی اور کی پاس نہیں جانا کسی اور کی بات نہیں سننا میں تو کہتا ہوں اچھی بات تو کسی سے بھی مل جائیں سب سے لے لینا اور ان باتوں کو سن کے اپنے جیون میں جوڑ ہے کسی سے سیوہ کرنی سکھی ہے کسی سے اچھا بیوار کرنا سکھ ہے کسی سے میٹھا بولنا سکھ ہے کسی سے پیار کرنا سکھ ہے ہمارے پاس تو تھا کیا برائی تو انسان میں بینا سوچے سمجھے آ جاتی ہیں لیکن کیوں اپنا ہی وہ چیزیں جن اچھے گنوں کو دیکھتے گئے ان کے پرینام اچھے ملتے گئے تو ہمیں بھی دیکھ کے من میں یہ قرید پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہم بھی ان گنوں کو اپنا یں ہمارا راضی ان بھی اسی پرکار سے چہک اٹھے گا سکھی ہو جائے گا دکھ درد تکلیف اور پیڑ سے بچ جائیں گے مالک کی اور چلیں گے اگر کچھ بھی نہیں کریں گے تو کم سے کم پاپ کا بھار تو شرح پر نہیں ہوگا کھوٹے کرموں کو تو لے کے نہیں جائیں گے کیونکہ دنیا میں جو جیو آتے ہیں اور ان کی حالت دیکھو گے جن کو دکھ ہوتا ہے جن کو پیڑا ہوتی ان کو جا کے پوچ کے دیکھ کر اور دنیا میں کے ایک سبت گیا کرتے ہیں کہ بھئی دنیا میں جا کے دیکھو گے کوئی سکھ نہیں کسی سے پوچ کے دیکھو سارے دکھی ہیں کہتے ہیں کہ جاؤ گے گرو کے دربار میں سب چیزوں کی موز ہے گرو ہمیں سب کچھ دے دے گا اور دنیا داری کے لوگ کے پاس دیکھو گے دنوالوں سے جا کے پوچ دنوالے کہیں گے دکھی ہے کوٹھی بنگلے کارو واروں کے پاس جا کے پوچ کہیں گے کاروبار سے دکھی ہے بڑے لمبے چوڑے پریوار چا چا تا بھائی بھائی جے ان سے جا پوچ کوٹ کا چیڑیوں میں تاریخ بڑھتی ہیں بڑے بڑے پریوار وں بڑے توڑ زیادہ ہمیں ضرورت بڑھگی تو بچ لت کر دیا اگر کام نہیں پوری نہیں ہوئی تو اس لئے کرو دا جائے گا اگر کام نہ پوری ہوئی تو تو کیا ہوگا کہ اور کی اچھا ہو جائے گی کم نہیں ہوئی اور کام نہ پوری نہیں ہوئی تو کرو دائے گا ہیں دونوں لوب دونوں کے دونوں برائی ہیں جن کو پانس دو سو میں گھنتے ہو کام کرو لو مو ہنکار یہ چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں کام ناؤں سے اپکشاہوں سے اپکشاہ کر لیتے ہیں کسی سے کسی سے اپکشاہ کرتے ہو ہمیں عزت دے گا مان دے گا نہیں دے گا کرو آئے گا دے دے گا انکار آجائے گا انکار ہوگا میں بڑا ہو گیا مجھے لوگ سلام کرتے ہیں سب نمستے کرتے ہیں اس لیے ان چیزوں میں نہیں پڑنا سنتوں کے داس ان چیزوں کے اور نہیں دیکھتے سنت ہمیشہ کہتے ہیں بھائی نہ بڑی کے اور جاؤ نہ چھوٹے کے اور جاؤ جس حالات میں ہو سب کچھ ست گرو کے ارپن کرتے چلو جب مالک کو سچے من سے یہ کہو گے سکھ بھی تیرا دکھ بھی تیرا میں بھی تیرا یہ سب کچھ میرا جو ہے وہ تیرا ہی تیرا ہے لیکن ایسا سنتوز ہمارے دل میں نہیں آتا اور یہ سنتوز آتا ہے تو یہ سارے کے سارے دکھوں کی جڑ کٹ جاتی ہے سب کے سب سکھ کے لیے چھٹ پٹ آتے ہیں لیکن دنیا داری کی چیز جو میں سکھ نہیں ہے سکھ ملے گا تو سنتو کی سرن میں ملے گا کام ناؤ پر کابو کرنے میں ملے گا برائیوں کو تیار کے اچھائی کی راستے پر بھکتی کی اور چلو گے اور گروہ کی آگیا کا پالن کرتے ہوئے اور گروہ بھکتی میں جب لگ جاؤ گے دھیرے دھیرے کر کے پاپ دے بھکتی کے لیے برائیوں سے دور رہو نہ سے بھکاروں سے بچو ماباب بودے بزرگ کی شیوہ کرو ان سے بڑھ کے کوئی بھکتی نہیں ہے مندر مسجد گروہ جواروں میں جاتے ہو ماباب کو اچھا پیار نہیں دیتے ان کی شیوہ نہیں کرتے ان کو ڈھنگ سے اچھا اچھا برطاو نہیں کرتے تو ہمارا ست سنگ میں جانا گروہ کے پاس جانا ان کو چڑھا پوزا دینا ان کی شیوہ کرنا مِتھیا ہے سب کچھ نہیں ملے گا اگر لینا چاہتے ہو سرون کمار کی طرح سے ماباب کی شیوہ کرو ان کی آگیا کا پالن کرو سچے کام کرنے کے لیے شکتی دے اور آپ کے جیون کو سفل کرے آپ کے جیون میں سکھ شامتی سمردی خوش حالی ہو سب کو بہت بہت آشیر واد راد آس